حسین کی مرضی کا نام ہے عباس شرح حسین کی مرضی کا نہیں زینب کے بھوکے کا نام ہے عباس شاہر آ جانا ہے سخی عباس کا علم حلال و مشکلات کا علم آئے گا مشکل کش آتا مشکل کش آتا مشکل کش آتا جانا ہے میری ماں بہن اس بات پر شاہد ہے ہمارے گھر میں بہن میں بیٹی کو مصیبت آئے اس بہن کو عباس پر اتنا مان ہے وہ سیلی غازی کے علم پر جاتی ہے جا کے کہتے ہیں عباس میرا بھائی مشکل میں ہے میرا بیٹا مشکل میں ہے میری مشکل کش آئی ہے اب مجھے بھول کے بتاؤ ہماری بہنوں کو عباس پر اتنا مان ہے عباس کی اپنی بہنوں کو عباس پر اتنا مان ہے خود غازی کی اپنی بہنوں کو عباس پر اتنا مان ہوگا کوشش کرو اپنی آسکینوں کے بٹن کھولو اپنے گریبان کے بٹن کھولو ایسے ہی انتظار کرو جیسے ماؤں والے گھر میں جنازے کا انتظار ہوتا ہے میرے مولا امام شہر اللہ صاحب علی اللہ علیہ السلام اپنے گھر پر مجز پڑھا تھے یا سارا میں کہت آمہ ایک شخص اب میں چہرے پر مار رکھ کر رو رہا تھا سجارہ مجز چھوڑی جب اس کے چہرے سے مار کھینس لیا تھا مار کھینس لیا تھا مار کیا ہمار کیا ہمار چھوڑا چھوڑا کیوں رو گیا ہے اسے کب بھولا کیسے رو فرم ہے ایسے رو جیسے جوان پیٹے کی لاش مڑی مار ہوتے ہیں چیخیں مار کے جو مومن روتا ہے وہ حسرت پوری کرتا ہے زینب کی زینب کی حسرت ہی کہ میں چیخ مار کے حسین کو روں سفر میں نہ کسی نے اونچی علاقہ میں رونے لیا جب بھی زینب رونے کا ارادہ کرتی بے غیرت تازیانے میزے لے کے زینب کے قریب آجاتے زینب رو کے کہتی میرا ایک نہیں مارا گیا میرے اتھارا مارے گئے عجروں کو مر اللہ عجروں کو مر اللہ عجروں کو مر اللہ حسنے کے ساتھ حسنے کے ساتھ کوشش کرنا مجھے شہاد کی کمل پڑھنے دینا بڑا مان تھا سجد اونوں قاضی پہ بچپن بھجانو اللہ عباس کا مولا لی اپنے گھر آئے بی بی زینب بچپن کی عباس کو لے کے سہے پہ چل رہی تھی جنابہ علی نے رو کے کہا زینب عباس کو چلنا شکھا رہی ہے انہوں نے کہاں رہی باپا عباس کی آسنے پہ چلنا شیف رہی ہے بڑا مان تھا شیدوں کو عاظی پہ ایک دن بچپن کا عباس جنابہ زینب کی حویلی میں آیا جب تک عباس بچپن میں تھا یا زینب اجاتی تھی بی بی امن برین کے گھر جاتا ہی نہیں تھا رہتا تھا حشیر کی بہنوں کے پاس ایک دن عباس اپنے گھر گیا میں اپنی بہنوں کے لئے بیٹیوں کے لئے بی 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 روکے کہتے کون مہنے ہیں اممہ کلسوم مہنے ہیں اممہ کلسوم مہن تڑپ گئی عباس کی ماں روکے کہنے ہیں عباس پہلے تو چھوکا تھا میں نے تجھے نہیں بتایا آج میں تجھے بتانے لگی ہو نہ زینب تیری مہن ہے نہ کلسوم تیری مہن ہے عباس وہ زہرہ کی بیٹیاں ہیں تو کنیز کا بیٹا ہے عباس وہ شیئر زادیاں ہیں وہ قدول کی بیٹیاں ہیں ہمار کا زادیاں ہیں عباس ترم کے گھر جاتا ہے وہ تجھے اٹھاتی ہے عباس انہوں نے کبھی قرآن کی علامہ کچھ نہیں اٹھا عباس انہوں نے کبھی میں قرآن کی علامہ کچھ نہیں اٹھایا تجھے اٹھاتی ہے زہرہ تھک جاتی ہے عباس نہ جایا کر عباس وہ تو کبھی مامے کے ساتھ بھی نہیں بولیں وہ علی کی پردہ دار پہ تھی ہے عباس دو گیا تین دن گزر گئے عباس بی بی سینم کے گھر پہ لی تیسے دنی شاہ بی بی سینم نے کہا کلسوم نام میرا برکہ میں پتہ کروں میرے عباس کو خیر میں آج دن تیسرا ہو گیا میرا عباس میرے گھر نہیں آیا اب جس نے مسلم پہ رونا ہے جس نے پسٹر پہ رونا ہے جس نے ساری رات رونا ہے علی کی بیٹی نے سر پہ بھرکا لیا بی بی امت بنین کی حویلی میں آئے سامنے پچھون کا عباس کھی رہا تھا سینم نے پٹی میں بیٹھ کے کہا عباس عباس دور کے آیا جب سینم کے قریب آیا چھوٹے چھوٹے ہاتھ چھوٹے نظریں چھوٹا کے کھڑا ہویا بی بی نے روکے کا عباس روکے کا نچی آنکہ ساوی بی بی نے کہا عباس روکے کا نچی مرشن ڈالی بی بی نے کہا بازی روکے کا نچی سہرہ کی بھی بی بی روکے کا دی مجھے پہر کیوں نہیں کہتا روکے کا نم مجھے نہیں پتا تھا تو سہرہ کی بھی ہے بی بی روکے کا دی مجھے پھر میرے گھر کیوں آتا رہا نہ تو حسن سے پڑھنا کرتی ہو نہ تو حسین سے پڑھنا کرتی ہو روکے کا دی جو آتا رہا ماش کرتے ہیں آج کے بعد عباس میرے گھر نہیں آئے گا آج کے بعد عباس تجھے پہنے ہی کہے گا پکرو ہی جنار کو ہاتھ پڑھو لو ہی جنار کے اور میرا نام تو نے سیم سنا ہے شہین اپنے خرمے کے در پر دھونے سے گلتا دیکھا حسنہ 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 روکے کہتا تو بات طرح وہ معاف کرتے آج کے بعد پانی پلاو اسے لے لاؤ اس نے صرف سنا ہے عباس اللہ موچھئے آپ کو پر احمد کرے بی بی جانب تیرا پرشا کبھول کرے روکے تھا بی بی جو آتا رہا وہ معاف کرتے آج کے بعد اب آپ تیرے گھر میں گھرے کربلا کے ذائب میری گواہی دینا کربلا کے ذواب آج بن مولا عباس کی حقیقی طربت نیچے ہیں وہاں پانی آج بھی پانی عباس سے معافی مان لے گا غازی کی طربت پہ پانی حقیق صاحب آج سے پانی چھ سال پہلے میرے چند دوست جانات پہ گئے انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا جب ہم گئے لے کربلا جناب عباس کی حقیقی طربت بھی ہر ظاہر کو جانے کی زیادت نے وہ کہتے ہمیں اللہ نے موقع دیا وہ دروازہ ہمیں کھلا ہوا مل گیا ہم نے اس مجالب سے کہا ہمیں مولا عباس کی طربت کی زیادت کر رہا اسے کہنے منع گئے مولا کی زیادت کسی ظاہر کو نہیں کروانی منع کیا گئے اسے کہا ہم نے پڑی پیلتے کی وہ قبر عباس کا مجالب نہیں مانا انہوں نے کہا پھر ہم نے ایک منصوبہ بنائے ہم نے اپنے کافر سے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھیجا انہوں نے مجالب سے کہا تجھے سکینہ کا عباس اب میں مولا عباس کی طربت کی زیادت کر رہا اس مجالب کا حاجر پہ آگیا اسے کہا ایسے کرو اب نہیں ایسے کرو جب صبح فجر کی نظام سے پہلے تمہارا میں دروازہ کھول گا تمہیں نیچے ہوتا 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 وہ کہتے ہیں ہم صبح نماز کرتے ہیں ازام سے پہلے ہم گئے پوری رات ہم سوئے لیں ساری رات ہم ہوتوں میں دعائیں کرتے رہے ہمیں مولا عباس کی طرفت کی زیادت ہو گئی انہوں نے کہا ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ وہ ہمانی ہیں ہم ایسے کسی نے پانی کی چھوٹی بوتل کری دی کسی نے خالی بوتل چھوٹا بڑی کری دی دی کہ قبر عباس سے پانی لیں گے پاکستان اپنے مومنین کے لیے لے کے جائے گے انہوں نے کہا جب ہم وہاں پہنچیں سیڑیاں دیچے اترے ہمارے تلک تر اپنے شروع ہو گئے ہم نے اللہ تب تر نہیں ہو گیا ہمارے کافلے میں مسئلات پہ ہوش ہوش ہو گئے انہوں نے کہا ہم نے اس مجالہ سے کہا اجازت ہے پانی بھر لے اسے کہا جتنا مرزی بھروسکی نہ پیاسی چلی گئے جتنا مرزی پانی بھی نہ ہوشاہ انہوں نے کہا ہم نے پانی بھر پشنو کیا ہمارے کافلے میں کوئی سید آتا تھا اس نے مشکیزے میں پانی بھر لیا ہم سارے رفتے پوچھنے رہے اس سید نے ہمیں نہیں بتایا جب آپ کربلا کے بعد سام گئے سکینہ کی کبر آئی اس نے مشکیزہ کھلا کبر سکینہ پہ گیا ریگتہ ہوت بیبو تیرے نہ کرنے پانی بھیجا ہے بیبیتو اپنے پانی بھیجا ہے بیبیتو اپنے پانی بھیجا ہے لے جو اس جوان کے باہر حوصلے کے ساتھ جوان مجھے حوصلے کے ساتھ حوصلے کے ساتھ لے جاؤ اس جوان کو باہر اللہ تیری جوانی تیری پہمے کو نصیب کرے اللہ تیرا پرشاہ بیتی کبھان کرے مارا گیا کربلا میں حسین کا شیر اتر گیا شینب کا برکا تو بچھو میری طرف تو اسے پانی بنانے والے بھرے ہیں اسے ہوش دنگانے والے بھرے ہیں تو مجھ پر رونے آئے ہیں جس سجاد کے سکینہ نے کہا تھا سجاد آنکھیں دھرے ہیں میں نے تو آگا لگ گئی ہے سجاد بتا چل کے بھر جائے گا پہر دکھ لے حوصلہ حوصلہ یہ میری منت ہے میری حسرت رہی پورے بہرم کہ میں کوئی شہادت مرتقل کروں میں منت کرتا ہوں مجھے شہادت مکمل پڑھنے دینا دس محرم جلدی کر رہا ہوں عباس نے آکے کہا مولا مجھے موت نہیں جا رہا دے وہ زہر نے کہا میں یہ باس تم میری فوج کا علمدار ہے عباس نے لوگ کے قطعے فوج کہا ہے جس کا میں علمدار اور میری آنکھوں کے سالے میرے شگر موالے گا جناب عباس روتے ہوئے اپنی خیمے میں گئے خیمے میں عباس کا جانا تھا فضل کی ماں عباس کی زوجہ بی بی نبابہ خدوم اپنی گھٹری اٹھا کے کری جئے عباس نے کہا فضل کی ماں کہا جانے کی تیاری رو گے کہتے ہیں مجھے نجف کا رستہ بتا عباس نے کہا مجھے نجف جاگے کیا کریں میرے رو گے کہتے ہیں مالا بات تری عزت کی قسم سات بار شکینہ ترے خیمے میں آنکھے ہر بار خانی گروزہ ہاتھ میں لے کے رو گے گدی فضل کی ماں بلا میرا چچا غازی اسے کہا مجھے پانی لابے آخری بار شکینہ آئی میرے قرآن اٹھا کے پھڑنا شروع کر دیا میں قرآن پھڑ دیرے شکینہ چھپ کر کے کھڑی گا پھر تیرے پھرنے پر سبین پہ ڈیڑھ گئے رو گے گدی فضل کی ماں قرار جتنا پرسی پر میرا اصغر چند لگ ہو جاگا عباس نے کہا مالا بار بار تیری بیٹی میرے خیمے میں آ رہی ہے دے دے مجھے موت کی اجازت مالا عباس نے بیوی شکینہ سے گیا بیوی تیرا بابا مجھے موت کی اجازت نہیں دیتا بیوی شکینہ نے عباس کا ہاتھ پکڑا ٹیلے پہ حسین تھا حکیم صاحب حسین کے پاس بتیس سال کا جوان چار سال کی مصومہ جا کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بابا بھیج میرے چچا عباس میرے اسیدر کے لئے پانی لے کے آئے اب برداش کرنا اب جن کے گھر میں چھوٹی پہلے اور بیٹی میں برداش کرنا حسین نے ایک بار عباس کو دیکھا ایک بار سکینہ کو دیکھا حسین نے اپنے زانوں پر سکینہ کو بٹھا کے کہا سکینہ کس کے لئے پانی جانا ہے روکے گا دی بابا اسکر کے لئے شکینہ اسکر تیرا کیا لگتا ہے روکے گا دی بابا میرا بھائی لگتا ہے حسین نے سکینہ عباس میرا کیا لگتا ہے پھر مارا بھائی لگتا ہے مو اللہ حسین نے روکے گا سکینہ تیرا موسکر کی عمر ہیتری ہے موسکر کی عمر ہیتری ہے کیا دی بتی صال دو شانکا سکینا خیسنا گوگر اب آسینہ ہو نا تیرا چیم ہیلے کبھر چیم نا میرا بتی صال کبھر چیم دیرا بی مانا جائی دیرا بی مانا موسکر 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 شکی عباس شکینا کے سامن مولا عباس نے کہا بی بی مشکیزہ پی تو پہنا شکینا جدی سے خیمے سے مشکیزہ دیکھئے عباس کا قطع بڑا تھا مرسوان چھوٹی تھی کہ چچا بات رکھو چھوٹی چچا بات رکھو چھوٹی چچا بات رکھو چھوٹی اتنا چھوٹا غازی عباس کے دونے حسن ازادی کے جدوں پہ آگئے شکینا کے قدموں پہ ہاتھیں پہ آنا تھا جانب خیمے کے در پہ آئی روک قدیق پاس پورے سیدہ کا حیاء کیا ہے میں قادر کرتی ہوں پورے ہاتھ شکینا کے قدموں پہ رکھے قیامت تک کے لیے تیرا ہاتھ علمے پہ بلند رہے گا اب تیرا ہاتھ قیامت تک کے لیے بلند ہو جائے عباس گھوڑے کی زیر پیاری نہیں پڑھتا میں بیدہ نہیں پرداش کر سوگا اگر تم کیسے جانب نے پھیجا چھوڑ دیا میں نے بیدہ چھوڑ دیا میں نے بیدہ نہیں کوئی محمد پرداش کرے گا مجھے صرف حسین کا بیدہ پڑھنے دینا مہارا حسین کا عباس عباس ایک بار گھوڑے سے اُتر عباس ایک سوال کا جواب دے دے پھر بے شک جہاں گا اب جس نے پورا سال دونا چندرہ سننا حسین نے کہا عباس مجھے ایک سوال کا جواب دے دے پھر بے شک جلے دینا عباس جلدی سے اُترے مولا کیا ہے حسین نے ہاتھ پکڑا کربلا کے ٹیلے پہ لے گئے سر سے امام مہمدار کے زمین پہ بھیل کر عباس کے گلے میں باہر دا روکے کا مجھے صرف اتنا بتا میں پہنے لے کے کہا جائے مجھے بتا میں پیدیا لے کے کہا جائے عباس میں چنگل میں اکیلا رہ گیا عباس میں زہرب لے کے کہا جائے حسین ہے حسین ہے روکے کا باس مجھے اتنا بڑا میں پہنے لے کے کہا جائے میں پیدیا لے کے کہا جائے اگلی شکر مات کیوں مجھے معاف کر دینا اسی جملے میں مجھے سہرہ موت دے دے اگر جملے کتابوں میں نہ ہو تو میں کبھی تمہارے سامنے نہ پڑتا عباس گھوڑے کی زیر میں بیٹھا حسین نے عباس کی نیام سے تنوار کھینچ لی حسین نے کہا عباس تو میدان میں جائے گا تمہیں تنوار نہیں جائے گی عباس نے دیکھے گا مولا مجھے تنوار دے میں جنگ نہیں کرتا لانا میں نے پانی ہے لیکن تنوار میری نیام پہ ہوگی سوچوں پہ رائپ رہے گا اب آخری بندے تک ہے جس نے سار کا پرسا دینا ہے جبرا پرتاش کرنا حسین نے روڑے گا عباس بے شک تنوار لے جا لیکن اتنا یاد رکھنا جو سخم پورے شامیوں کو لگانے ہیں بدلے میری شہر پڑے دے 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 عباس میری سکینہ پریج آپی میری سکینہ سے تیری تنوارے کے پھڑے دے ہاتھ پکڑے جاناں کے ہاتھ پکڑے جاناں کے ہاتھ پکڑے جاناں کے لاہ حسینہ راہ محمد راہ پڑھو سگے جاناں پڑھو سہادے چندگی شہادت مجلوم کی کوئی موبر مرنے جائے سخی عباس کی شہادت ملی مشکل ہے عباس میدان میں یہ آمد چھوڑ چھوڑ کے پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا مکمل شہادت نہیں پڑھتا سمجھے تو چلا گیا عباس حسین پیلے پہ دونوں ہاتھ حسین کے کمر پہ حسین نے محمدینے کی طرف کیا حسین نے روح کے گا نانا مجھے اکیل ہونا چھوڑنا تیلے پہ آکے دیکھ میں نے اپنا خاصی مدام میں پھیج دیا ادھر عباس نے دریا سے دھوڑا نکالا پھر غیر کے لکھاگر پانی خیمے میں پہنچ گیا ہم جیتی چند ہار جائیں گے ایک کمیرے نے عباس کے قریب آیا اس نے دوار کیا عباس کا طایا بازو گیا عباس نے کہا اکبر کا صدقہ بھائی عباسو گنا عباس کا اسر کا صدقہ عباس نے سینے کی دیکھ رکھ بے بے رکھے سال پہ جانتے دارا عباس کا صدقہ تو ہی سے دیکھ سینے کی دیکھوڑا عباس کا صدقہ اسر کا صدقہ جسر کی دیاری کے لکھتا عباس کا صدقہ عباس کا صدقہ عباس کا صدقہ جو اب تک نہیں رو سکا میں اگری ستر پڑھنے لگا ہوں ادھر عباس کا دھوڑے سے گرنا تھا حسین نے پرسر سے امامہ اٹھار کے اپنی کمر کے گرد لپیٹا غلط پروں شہرہ کا مزر پروں ادھر حسین پیلنے سے اٹھرا پہ خیر تو نے حسین کے گردی کھیڑا پاک کیا کوئی حسین کو پر وار مار تھا کوئی پاکیاں نہ مار تھا دیکھ دیکھے کہتے ہم نے تیرا خاضی مار دیا ہم نے تیرا خاضی مار دیا اور تیرا خاضی مار آ دیا نہیں سپ سکو لے شہادت ہیں ایک ستر ایک ستر بھی زینب کا بازتا ایک ستر شخیہ باز کا بازتا ایک ستر نہیں سپ سکتے ایک ستر پڑھو کیم ساتھ آخری ایک ستر پڑھو جب شام سے قیل ہو کے کہتے نہیں بھا کے یہ بی بیاں مدینے جانے لگیں بی بی زینب نے روکے کہا سجاد مجھے سب سے پہلے سکینہ کی قبر پر لے کے جاؤں میں نے سکینہ کی قبر پر جانا ہے سجاد تین ہوتھ لے کے سکینہ کی قبر پر آیا سب سے پہلے قبر سکینہ پر زہدب گری پھر قبر سکینہ پر کنسوم گری سب سے آخر میں یاباس کی جوجہ فضل کی ماں روکے گتی علی کی بیٹی ہے ایک بار سکینہ کی قبر چھو اسی جبلے پر شبیہ علم آ جائے گا ایک بار سکینہ کی قبر چھو میرے ترہائی نے سکینہ سے معاف کرنی ہے علی کی بیٹی ہے قبر سکینہ سے اٹھی اباس کی سوچا نے پاک کیا شام کی خرطی پر چلی آیا سینب نے مر کے دیکھا اباس کی بیوی نے اپنے برکے کے نیچے سے اباس کا کتا ہوا سر نگالا سکینہ کی قبر تکت میں درکھا ہاتھ باہت کے دلی رہے دے ہاتھ باہت کے دلی رہے دے